بی ایل اے بی ایل ایف بی آر اے یہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے مسلح جدوجہد پر یقین کرتی ہیں جو آپ ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو گولی ماریں گے نگران وزیراعظم میڈیا ٹاک کے دوران جذباتی ہو گئے دہشت گردوں کے حملوں اور بلوچ لوائقین کے احتجاج پر کھل کر وضاحت پیش کر دی نگران وزیراعظم انوار الہق کاکڑ کا کہنا ہے کہ مسلح تنظیمیں پاکستان توڑنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں ہم مظاہرین کے احتجاج کو تسلیم کرتے ہیں لوائقین کے دہشت گردی کے حق کو تسلیم نہیں کرتے کیا انہیں لوگوں کو قتل کرنے کا لائسنس دے دیں مجھے تانہ نہ دیں کہ بلوچ مجھے یاد رکھیں گے منصب سے اترنے کے بعد کھل کر بولوں گا لاہور میں نگران وزیراعظم انوار الہق کاکڑ نے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں مسلح تنظیمیں تین سے پانچ ہزار بندے مار چکی ہیں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں سے بھی ٹکراؤ ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم مظاہرین کے احتجاج کو تسلیم کرتے ہیں مرنے والے دہشت گردوں کے بھی لوائقین ہوتے ہیں ان کے دہشت گردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے جو جو ان کے حق میں ہے وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف جوائن کر لے ہمیں بھی سمجھ آئے نگران وزیراعظم نے سخت لہجے میں کہا کہ بار بار مجھ پر تنقید ہو رہی ہے کیا کریں ان کو قتل کرنے کا لائسنس دے دیں اگر کوئی سمجھتا ہے یہ حق پر ہیں تو جا کر ان کے ساتھ کھڑا ہو چیزوں میں کنفیوزن پیدا کرنے والوں کو کہتا ہوں یہ انیس سو اکتر ہے نہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے نگران وزیراعظم نے وضاحت دیتے ہوئے مزید کہا کہ مجھے تانہ نہ دیں کہ بلوچ مجھے یاد رکھیں گے میرا بلوچوں کی تین تین نسلوں سے تعلق ہے میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ریاست کا مسلح تنظیموں سے ہے ٹویٹر پر بیٹھ کر جنگ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس دن اس منصب سے ہٹوں گا کھل کر بات کروں گا بہت ساری باتوں میں محتاط ہو کر گفتگو کرنی پڑتی ہے نگران وزیراعظم نے کہا کہ احتجاج کی آڑ میں دہشتگردوں کو سپورٹ کرنے والوں کو قبول نہیں کریں گے نو مئی کو احتجاج کرنے والوں کا بھی یہی ایشو تھا وہ قانون کے دائرے سے باہر آ گئے تھے مجھے خوشی ہوئی کہ پنجاب کے لوگوں کو بلوچستان کے لوگوں سے ہمدردی ہے انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی صحافت میرا کام نہیں صحافیوں کا کام ہے آئیں بلوچستان آنے سے کس نے روکا ہے جس کو دیکھو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سوشتا ہے آپ کیوں پہلے بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہے پنچگور اور نوش کی کیمپ پر آرگنائز حملے ہو رہے ہیں وہ کلا اور اساتذہ کو مارا جا رہا ہے چار ہزار لوگوں کو قتل کیا گیا اس پر بھی لبکشائی ہونی چاہیے جالی اور جھوٹے ہمدردوں سے مسئلہ ہے نگران وزیراعظم نے کہا کہ یہ پاکستان کی ریاست کی لڑائی ہے پاکستان اس کو لڑنے کے لیے تیار ہے جس کا خیال ہے اس ملک کو توڑ لے گا یہ اس کی خام خیالی ہے وہ غلط فہمی دور کرے انوارالحق کاکر نے مزید کہا کہ 98 فیصد بلوچ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ وزیراعظم بلوچستان کے لوگوں کی بات نہیں سن رہے ڈیٹائی کے ساتھ گفتگو کرنے سے مسائل کا حل نہیں نکلے گا ایک سوال کے جواب میں نگران وزیراعظم نے کہا کہ سیکیورٹی کا چالنج بہت سنجیدہ نویت کا ہے مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر فائرنگ کا معاملہ بھی الارمنگ ہے خیبر پختون خواہ کے جنوبی علاقوں میں فورسز کام کر رہی ہیں دہشتگردی کی نئی لہر پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں الیکشن کے دن امن و آمان کے لیے ہر دستیاب وسائل استعمال کریں گے نگران وزیراعظم نے کہا میں آٹھ فروری کو ووٹ ڈالنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں